سلطنت عثمانیہ کے نوم حکمران سلطان سلیم اول سلیم اول دس اکتوبر چودہ سو ستر عیسوی کو اماسیہ ریاست میں پیدا ہوئے سلطان سلیم اول با یزید ثانی کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد با یزید ثانی کو تخت سے اتارا اور سن پندرہ سو بارہ عیسوی میں تخت نشین ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ پر آٹھ سال حکومت کی سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھے اپنے دور حکومت میں انہوں نے مصر شام لبنان اردن فلسطین اور موجودہ اسرائیل کے علاقے فتح کیے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت میں شامل کیے اور اس بنا پر سلیم نے خادم حرمین شریف کا لقب اختیار کیا وہ پہلے سلطان تھے جن کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا آپ نے بائیس ستمبر پندرہ سو بیس عیسوی کو وفات پائی